سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جس ڈرامے کی ریویو کریں گے اس ڈرامے کا نام ہے جانسار جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت ٹریننگ میں ہے یہ ڈرام آپ جیو پر دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے کو لکھا ہے ایک ایسی رائٹر نے جس کا نام ہے ریحانہ آفتاب اور ان کے سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں جو کہ ریالٹی بیسٹ ہوتی ہیں تو ڈرامے کا ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل سے آنے والا ہر ڈرامے کا ریویو آپ تک پہنچ سکے سٹارٹ کرتے ہیں ریویو کو تو جیسا کہ آپ نے پچھلی ایک ساتھ میں دیکھا ہے اپیسوڈ 58 میں کہ جو دعا ہوتی ہے اس کو نشربان کے وہ زہر دینے کے جم میں اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اب جب دعا کے ماں باپ وہاں پر دعا کی رہائی کے لیے جاتے ہیں تو انسپیکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنے برابر کے لوگوں میں دعا کی شادی کرتے ہیں یا آپ نے کیسے جو ہے امیروں میں اپنی گریب بیٹی دے دی یہاں پر تو سروائیف کرنا بہت ڈیفکرٹ ہے اور آپ کی بیٹی نے تو اپنے شوہر کو زہر دیئے دعا کا باپ پریشان حال میں گھر آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر بہت ہی پریشان بیٹھ جاتے ہیں اب کیونکہ اس کا جو دل ہے اپنی بیٹیوں کی طرف بہت اچھا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز کی پریشان نہیں ہوتی ہے وہیں پر اب دوسری طرف نشربان کو ہسپٹل میں ہوش آ جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ہوش آ گیا اور وہ کسی بھی بڑی مصیبت سے بچ گیا اب سب یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں وہیں پر کشمالہ جو ہے وہ یہ مسکرا رہی ہوتی ہے کہ اب تک جو ہے دعا اس کو پولیس والے لے جا چکے ہوں گے اب نشربان کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے دعا کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے گھر والے اسے کہتے ہیں کہ نشربان تمہاری جان بہت مشکل سے بچی ہے تمہیں اس وقت آرام کرنے کی ضرورت ہے لیکن نشربان انہیں کہتا ہے کہ مجھے آرام کے نہیں مجھے دعا کی ضرورت ہے اور مجھے دعا لیا کر دیں وہ کہاں ہیں وہیں پر اسے پتا چلتا ہے کہ دعا کو گھر سے نکال دیا گیا اور ماں باپ کے گھر ہے دوسری طرف دعا بیچاری بہت ہی پریشان حال میں لوکر کے اندر خڑی ہوتی ہے اسے وہی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے کشمالہ نے اسے پسا دیا کیسے وہ اس نے خود زہر دے کر دعا کے ذمہ لگا دیا کہ دعا نے اسے زہر دی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو کہ بیچاری سزا کاٹ رہی وہ بلکل اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس نے وہ جرم ہی نہیں کیا دوسری طرف کشمالہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ کو زہر دینے کہ جم میں دعا جیل میں ہے جبکہ نوشیروان کہتا ہے کہ دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی دوسری طرف جب دعا کے ماں باپ گھر میں دعا کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی بہن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ روڈ بیہیوئیر شو کرتی ہے اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرا گھر برباد کرنے والی صرف دعا ہے تو میں دعا کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اب کشمالہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دعا سے چن چن کر بدلے لے گی کہ کیسے جو ہے وہ دعا نے کشمالہ کا ہسپرن اس سے لیا تھا اسی طرح کشمالہ دعا سے آپ بدلے لے کر اس سے اپنا جو ہے پورا کرے گی دفاع اپنا پورا کرے گی اور ایسے جو ہے وہ اس ڈرامے میں مزید جو ہے وہ ٹویسٹ آنا شروع ہو جائیں گے آگے کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان دعا کو واپس لے آئے گا اور پتا چلے گا کہ باہستہ آہستہ جو جو ہے جو کہ نوشیروان کا اپنا ایک پرسنل جو ہے وہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ پرسنل ملازم ہے تو وہ جو ہے ان سب کی باتیں سن لے گا کشمالہ کی اور دوسری طرف جو ہے وہ دعا کی تو وہاں پر جو ہے یہ ڈرامے میں بہت اچھا ٹویسٹ آنے والا ہے تو اس طرح سے ہی اپنے شروعان کو ساری سچائی پتا چل جائے گے اور واہستہ دعا سے معافی مانگنا شروع ہو جائے گا لیکن تب دعا اسے معاف نہیں کرے گی اور یہ ڈراما ہو جائے گا اور انٹرسٹنگ تو اسی طرح کے ریویوز کے لیے میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کیجئے لائک اور کمنٹ سیکشن میں ایک چوٹا سا کیجئے کمنٹ تو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنی کل کی ویڈیو میں میری ریویوز دیکھنا مت مولئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ